ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ جہاں ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ خیر خوشی سے ہوں گے تو آج اپنی ویڈیو میں میں آپ اپنا بریک فاسٹ اپنا لنچ اور اپنا ڈینر شیئر کرنے والی ہوں میں اب آپ کے ساتھ ایک ہلتی ڈرنک بنا رہی ہوں جس کو میں اپنے بریک فاسٹ میں پینے والی ہوں جو کہ بہت تیسٹی بنتا ہے یہ ہے ایووکیڈو ایووکیڈو کا میں شیئر بنا رہی ہوں اور اس کے اندر میں نے اب دو دال دیا ہے ایووکیڈو بہت ہلتی فروٹ ہے اور بہت تیسٹی بنتا ہے اس میں بہت زیادہ بیٹامنس ہوتے ہیں تو اس لئے آپ بھی اس کو بریک فاسٹ میں ضرور یوز کیا کریں ایووکیڈو کو ہم سیلیڈ میں بھی بہت یوز کرتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ پستاشیو سے بہت ملتا جلتا ہے اگر ہم اس کو سیلیڈ میں یوز کریں گے تو ڈیفرن ٹیسٹ آئے گا شیئر بنائیں گے تو ایک اور ڈیفرن ٹیسٹ آئے گا تو میں نے اپنی شیئر میں تھوڑا سا چوکلیٹ آئس کریں بھی یوز کر لی ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو جائے تو یہ سب تو ہو رہی ہے میرے بریک فاسٹ کی تیاری جو کہ بہت زیادہ ہیلڈی اور بہت زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے تو یہ تو میرا ایووکیڈو شیک وید چوکلیٹ آئس کریم ریڈی ہے تو اب میں اپنا بریک فاسٹ ہیلڈی بریک فاسٹ پریپیئر کروں گی میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا بریک فاسٹ بہت ہیلڈی ہو تو اس لیے میں زیادہ فوکس بریک فاسٹ پر ہی کرتی ہوں تو میں بریک فاسٹ میں چیا سیٹ بھی کبھی کبھی استعمال کر لیتی ہوں تو ابھی بھی میں نے پانی کے اندر چیا سیٹ کو ڈال کر پانچ منٹ کے لیے رکھ دیتی ہوں تو وہ کافی سوفٹ ہو جاتے ہیں ایسے پڈنگ کے جیسے بن جاتے ہیں اور جب وہ اچھی طرح سے چیا سیٹ پھول جاتے ہیں پھر میں اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیتی ہوں تو اس طرح سے چیا سیٹ اور یہ بہت اچھا سا ایک مکسچر تیار ہو جاتا ہے تو اب میں اپنی پلیٹر بنا رہی ہوں بریک فاسٹ کی تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے کون فلیکس کون فلیکس کے ساتھ میں نے لیے یوگرٹ فریش یوگرٹ لیے اور فریش یوگرٹ کے بعد یہ میں نے چیا سیٹ کا مکسچر ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر میں اس کے اوپر سارے ڈرائی فروٹس گارنش کر دوں گی جس میں میں نے بادام کیشو اور والنٹس ڈالی ہیں اور اس کی ٹاپنگ جو ہے میں نے ہنی کے ساتھ کر دی ہے چونکہ ہنی مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو اس طرح سے یہ میرا بریک فاسٹ ایک ہیلتی بریک فاسٹ تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو بیٹھ کر خوب انجوائے کروں گی آپ بھی اس طرح ضرور ٹرائے کیا کریں اور ماشاءاللہ سے میری پوری فیملی اس طرح کا بریک فاسٹ کرنا بہت پسند کرتے ہیں اور اس میں میں نے تھوڑا سا بلو بیری یوگرٹ بھی شامل کیا ہے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو اب میں اپنا بریک فاسٹ یہاں پر انجوائے کر رہی ہوں اور بریک فاسٹ کے ساتھ ساتھ پھر میں لنچ کے لیے کیا بنایا جائے اس کی تیاری سوچنا بھی ساتھ ساتھ شروع کر دیتی ہوں کہ آج ہمارا لنچ کیا بنے گا تو ماشاءاللہ سے اب ہماری لنچ کی تیاری شروع ہو گئی ہے تو آج میں لنچ میں بنا رہی ہوں مٹن کے کوفتے بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے کیمہ لے لیا ہے کیمہ کے اندر میں نے ادرک لیسن اور پیاز کی پیسٹ بنا کر سب سپائسز کے ساتھ میں نے کیمہ کے اندر مکس کر دیا ہے اور میں نے بیسن بھی اس کے اندر شامل کر لیا ہے اور ہرہ دھنیا بھی کاٹ کر میں نے وہ بھی شامل کر لیا ہے اس طرح سے سارے سپائسز میں اچھی طرح سے کیمہ میں مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد میں بالز بنا لوں گی تو ماشاءاللہ سے یہ ہمارے کیمہ کے بالز تیار ہو چکے ہیں تو ان بالز کو میں کچھ دیر کے لیے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو اب میں یہاں پر اپنے کوفتے بنانے کے لیے گریوی تیار کر رہی ہوں میں نے تھوڑا سا پیاز کو براؤن کر لیا ہے اب اس کے اندر میں نے سارے سپائسز بھی شامل کر لیے ہیں اور اب میں نے ٹومیٹو پیوری بھی اس کے اندر شامل کر دیے یہ سب ہم کوفتے کے لیے گریوی تیار کر رہی ہیں تو اس طرح سے میں اس سارے سپائسز کو بھون لوں گی گریوی کو اور اس کو بھوننے کے بعد میں اس کے اندر کوفتے شامل کر دوں گی اور اس طرح سے کوفتے شامل کرنے کے بعد میں اس کو کچھ دیر کے لیے کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی ہلکی آج پر میں اس کو پکا لوں گی اس طرح سے جب میرے کوفتے ٹینڈر ہو جائیں گے اور گریوی بھی بھون جائے گی تو پھر ہمارا اس طرح سے یہ کوفتے کا سالن ریڈی ہو جائے گا تو اب یہ ہمارا کوفتے کا سالن مزیدار ٹیسٹی کوفتے کا سالن تیار ہو رہا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑے سے آلو بھی کٹ کے ڈال دیے ہیں تو یہ ہمارے کوفتوں کو میں اچھی طرح سے بھون رہی ہوں جیسے ہی آئل اوپر آ جائے گا تو یہ ہمارے کوفتے تیار ہیں آلو بھی گل چکے ہیں تو میں اب اپنے کوفتے کا سالن کو ڈش آؤٹ کر لوں گی تو یہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہے تو اب باری آتی ہے رات کے ڈینر کی جیسے ہی لنچ کا ٹائم ختم ہوتا ہے پھر ڈینر کی پلاننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ ڈینر میں کیا پکایا جائے ڈینر میں میں لائٹ ڈشز بناتی ہوں کبھی پاستہ کبھی سپیگٹی کبھی برگر تو آج میں لزانیا بنا رہی ہوں لزانیا ہماری فیملی میں بہت پسند کیا جاتا ہے سب بچے بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں تو یہ میرا لزانیا بن رہا ہے تو یہ میں اب فائنل لیئر لگا چکی ہوں لزانیا کی تو وائٹ سوس اوپر ڈال رہی ہوں پہلے میں نے نیچے کیمہ ڈالا ہے اور ابھی اوپر میں وائٹ سوس ڈال رہی ہوں اور اس کے اوپر میں پھر شیٹ لگا کر اور موزرلہ ڈال کر اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو یہ ماشاءاللہ سے بہت ٹیسٹی بن جاتا ہے اور اس طرح سے ہمارا پورا دن کام میں گزر جاتا ہے ماشاءاللہ سے میں بہت پیار سے اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتی ہوں اور سب ماہیں ہی بہت پیار سے اور دل سے کھانا بناتی ہیں بہت محنت سے کھانا بناتی ہیں تو اس طرح سے یہ تھی آج میرے پورے ڈے کے جو کام تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تو ماشاءاللہ یہ ہمارا لازانیا تیار ہو رہا ہے اس کی فائنل لیرنگ ہو رہی ہے تو یہ میں اس کے اوپر مزرلہ ڈال رہی ہوں تو مزرلہ ڈالنے کے بعد پھر میں اس کے اوپر اورگینو ڈال دوں گی اورگینو ڈال کر پھر میں اس کو کور کر کے بیس منٹ کے لیے بیکنگ کے لیے رکھ دوں گی مجھے کوکنگ کرنے کا اور نیو ریسیپیز کو ٹرائے کرنے کا بہت شوق ہے اور بیکنگ ڈش تو میری بہت زیادہ فیوریٹ ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ڈینر میں زیادہ تر میں بیکنگ ڈش ہی بنایا کروں اور نئی ریسیپیز کو ٹرائے کیا کروں اور ماشاءاللہ میری بہت ٹیسٹی بنتی ہیں یہ نیو ڈشیز بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ ہمارا لزانیا بہت ٹیسٹی بناتا بچوں نے اور بڑوں نے سب نے بہت پسند کیا تو ایک اور ہمارا دن خیر خوشی سے کام کرتے ہوئے اور بیزی رہ کر نماز پڑھ کے عبادت پڑھ کے عبادت کر کے ختم ہو گیا ہے الحمدللہ میں رات کو دو نفل شکرانے کی پڑھنا نہیں بھولتی ہوں تو آپ بھی دو نفل شکرانہ رات کو ضرور پڑھ کے سویا کریں کہ جس سے علامیہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ بائی بائی